ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ مانتا ہوں میں ان سب کو مگر مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی دوستو کیسے ہو سب خیریت میری طرف سے آپ سب کو جناب ایڈوانس عید مبارک اور جناب کیسی شاپنگ جا رہی ہے کیسے معاملات زندگی ہیں جناب جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جناب عزت نویر آپ کو دل کے اتھا گرانیوں سے ویلکم کرتا ہے اپنے چینل کے ذریعے جناب آپ کو خوش شامدید کہتا ہے پر خیر راگلے جناب جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں مجھے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ پیار دیا جس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے تو جناب آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے سپیشل اس کی ایک وجہ ہے آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے میرے پردیسی بھائی یار ساری دنیا بھول جائے آپ کو لیکن یہ بندہ آپ کو نہیں بول سکتا کیونکہ آپ کی جو محبتیں آپ کی جو پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہیں آپ کے جو اپنے پاکستان کے لیے جو آپ کر رہے ہیں یہ بولنے والی بات نہیں ہے دوستو آج کا ٹوپک بڑا زبردست ہے میری ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ پوری ویڈیو دیکھنی ہے یقین میں نے جو بندہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اس کی آنکھوں میں آنسوں آئیں گے اور وہ اپنے آنسوں جو ہے وہ روک نہیں پائے گا تو جتنے میرے پردیسی بھائی ہیں وہ تیار ہو جائیں جناب میں آپ کے لیے ایک سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے آج کا دن سارا آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناوں گا آج کی ساری باتیں آپ کے لیے تو ویڈیو سے پہلے جو ایک شیئر ہے وہ پڑ دوں پردیسی تو ہیں پردیسی آتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ یادیں تھوڑی سی خوشیاں دھیر سے غم دے جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں جھوکے ہوا کے ان کو پکڑنا مشکل ہے شام میں کہیں پہ گزرے ان کی اور کہیں پہ سویرہ ہے دو دن کی راحت دیتے ہیں ساری عمر تڑپاتے ہیں پردیسی تو ہیں پردیسی آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری پردیسی بھائیوں کے لیے ہے یقین مانے جیسے جیسے عید کا وقت قریب آتا جا رہا ہے مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے یقین مانے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اندر جو آپ کے جذبات ہیں آپ لوگوں کا جو پیار ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے وطن کی جو محبت ہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی ملک میں بھی چلے جائیں لیکن آپ کا دل میرے پاکستان کے لیے درکتا ہے کیونکہ آپ پاکستانی اور پاکستان پاکستان ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا چاہے جتنے پیسہ جتنا مرضی کمال ہیں لیکن پاکستان کی جو محبت ہے جو سکون جو پیار جو محبت جو نائیت جو اپنائیت وہ میرے پاکستان میں ملتی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور کئی دوست اس ویڈیو کو دیکھ کے روئیں گے رونے لگیں گے کیونکہ میری آنکھوں میں ابھی آنسو آ رہے ہیں تو آپ لوگ تو ظاہر بات ہے آپ لوگ تو باہر بیٹے ہوئے ہو جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے آپ لوگوں کے جو دل ہے وہ مچر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ عید آخری ہو ادھر ہماری پردیس میں اور ہم اپنے پیاروں میں عید منائیں دوستو یہ ایک حقیقت ہے اس عید کی اپنی ایک خاص پہچان ہے اپنی ایک خاص ایک انداز ہے اس عید کا اس عید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کو عید الفطر بولا جاتا ہے میٹھی عید بھی بولا جاتا ہے یقین مانے جتنی بھی دنیا ہے جہاں جہاں بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگ جیسے ہمیں کوئی وقت ملے ہم ہم میں پر لگ جائیں پر لگ جائیں ہم اڑ کے جناب ہم اپنے پیاروں میں پہنچ جائیں تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر مزدوری کرتے ہیں جیسے کراچی لہور اسلام آباد ملٹان پشاور جہاں جہاں بھی وہ تو جناب وہ لوگوں نے تو ٹکٹیں کٹوالی ہیں وہ تو جناب پہنچ رہے ہیں اپنے گھروں کو تو جو لوگ میرے پاکستانی دوسرے ممالک میں ہیں جیسے سعودی اریبیا امریکہ ٹینڈا فرانس چین جپان روس اور جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ہیں ان لوگوں سے پوچھیں ان کے جذبات کیا ہیں کیسے ان کی عید گزرتی ہے کیسے وہ عید مناتے ہیں کس طرح وہ عید کا دن گزارتے ہیں یقین مانے یہ پیسہ جو ہے نا یہ پیسے نے انسان کو انسان سے جدا کر دیا ہے اس پیسے کے اس پیسے نے انسانی محبت کو ختم کر دیا ہے اس پیسے نے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا ہے اس پیسے نے بہن کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اس پیسے نے جناب ایک اچھے دوست کو دوست دوسرے دوست سے جدا کر دیا ہے جو ایک انڈیا کا گانا بھی ہے ایک انڈیا کا گانا ہے کہ اس پیسے نے دیس چھوڑایا ٹھیک ہے دیس پر آیا چھوڑ کے آجا پنچھی پنجرہ توڑ کے آجا آجا عمر بہت ہے چھوٹی اپنے گھر میں بھی ہے روٹی چھٹھی آئی ہے چھٹھی آئی ہے کیونکہ اب چھٹھیوں کا وقت گزر چکا ہے اب تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے تو یقین مانے آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے پاکستان کی تعمیری ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے یقین مانے آپ لوگ جو سرمایہ بھیتے ہو آپ لوگ سرمایہ بھیتے ہو اس سے پاکستان کی قدر ہوتی ہے پاکستان کا ایک امیج ابرتا ہے پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرح جاتا ہے جناب تو پردیسی بھائیو یہ بندہ شپیشل بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے آپ لوگ میرے ملک کا سرمایہ ہو آپ ادھر بیٹھ کے کمائی کرتے ہو آپ لوگوں کو ادھر بیٹھ کے پیزہ کماتے ہو ادھر پاکستان بھیجتے ہو پاکستان کی تقریبا جتنی بھی فیملی ہیں آپ لوگوں کے آسرے پہ ہیں اللہ کے بعد آپ لوگوں کا آسرہ ہے ملک کو خود کفیل کر رہے ہو ملک میں ذر مبادلہ بھیج رہے ہو تو دوستو آپ سب جو میری آواز سنیں مجھے پتا ہے آپ آپ کی عید کیسے گزرنی ہے بہتر مشکل ہوتا ہے انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہ یادیں نہیں بلا سکتا جہاں بیٹھتا ہے وہ یادیں نہیں بلا سکتا جہاں پڑتا ہے وہ یادیں نہیں بلا سکتا جہاں کھیلتا ہے وہ یادیں نہیں بول سکتی جہاں مدرسے میں جاتا ہے وہ یادیں نہیں بول سکتی نہر میں نہاتا ہے وہ یادیں نہیں بول سکتی بڑے درخت کے نیچے سوتا ہے وہ یادیں نہیں بول سکتی اس وقت گندن کا سیزن ہے گندن کے سیزن میں ہمارے ہی ایک رواج ہے جناب جیسے گندر مکلتی ہے تو ہم لوگ پہنچ جاتے تھے جناب ریڈی لینے ہیں کچھ لوگ ترکاری بولتے ہیں کچھ لوگ ریڈی بولتے ہیں کچھ لوگ کیا بولتے ہیں تو ہم لوگ پہنچ جاتے تھے وہ وقت نہیں بول سکتا چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں سکون آپ کو میرے وطن پاکستان میں ملے گا پاکستان کی مجھے پتہ ہے آپ پاکستان سے بہت مبت کرتے ہو اور آپ کا دل مچل رہا ہے آپ لوگ بڑے پریشان ہو وہ وقت آئے وہ وقت آئے ہم لوگ اڑ کے پاکستان چلے جائیں اور ایج جوئے وہ اپنے پیاروں میں منائیں لیکن دوستو کچھ مجبوریاں ہیں کچھ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمارا ادھر آپ کا رہنا ادھر مجبوری بان چکے ہیں لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا ہم لوگ پٹھے ہوں گے ہم لوگ اپس میں باتیں کریں گے ہم لوگ اپس میں اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ وہ لوگ جو اس دنیا میں فوت ہو چکے ہیں چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ انشاءاللہ ہم ضرور زیارت کریں گے تو یقین مانے پردیسی بھائیوں میرا ایک دوست مجھے ملا فون پہ بات ہوئے وہ کہنے لگا کہ یا تنویر جب عید آتی ہے تو یقین مانے سنانا ہوتا ہے اور بستر ہوتا ہے اور یقین مانے تنویر سارا دن روتے ہیں ہم لوگ سارا دن اس دن روتے ہیں یقین مانے اور اتنا روتے ہیں کہ سارا دن نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے اپنوں کی جو یاد ہوتی ہے اپنوں کی یاد وہ نہ بھولتی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ کا دکھ بہت بڑا ہے یقین مانے آپ کا دکھ بہت بڑا ہے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ تو اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے جو آپ باہر بیٹھے ہیں سعودی عربیہ ایران عراق جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے یقین مانے آپ کا بہت دل کرتا ہے آپ پاکستان آنے میں لیکن حالات نے آپ کو اتنا وجبور کر دیا ہے حالات نے آپ کو پاؤں میں آپ کے پاؤں جکڑ دیا ہے آپ نہیں آ سکتے لیکن انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ آپ واپس آو گے ادھر پاکستان میں ادھر پاکستان کی جوہانیں واپس لوٹ کے آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے اور جو رہ رہے ہیں یہ بندہ آپ کو دونوں عطوں سے سلام کرتا ہے یقین مانے بہت مشکل ہے اسے آنے کہتے ہیں نا جب بندہ چولے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ بندہ پردیسی ہو جاتا ہے یقین مانے آپ لوگوں کی احمد ہے آپ لوگ پتہ نہیں کس طرح زندگی گزارتے ہیں پتہ نہیں کس طرح دن گزارتے ہیں سارا دن گزارتے ہیں سارا دن آپ لوگ محنت کرتے ہو اور بہت زیادہ محنت کرتے ہو کن کے لئے کرتے ہو اپنے پچھلے لوگوں کے لئے اور جیسے وقت آتا ہے جب وقت آپ کا آتا ہے تو وہ پچھلے کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے اس تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا ساری زندگی جو بندہ محنت کرتا ہے ساری زندگی جو بندہ باہر کے جو ممالک ہے ان میں نوکلیاں کرتا ہے سارا سارا دن کچھ نہیں کھاتا مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ لوگ کچھ نہیں کھاتے کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑا کھا کے آپ لوگ اپنے جو جو اپنے ماں باپ ہیں اپنے بہن بھائی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان کے لئے آپ جڑ رہے ہو پیسہ کٹھا کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ مجھے ایک اور دوست کی کول آئی وہ کہتا تنویر بھائی ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے وقت گزرتا ہے گزارنے جب پاکستان میں جائیں گے ادھر ہم کھائیں گے پیٹ بر کے کھائیں گے تشکین مانے دوستو بڑی بڑی مجھے مجھے بڑا حیرانی ہوئی مجھے بڑی مجھے بڑا میرا دل دکھا کہ یار کس طرح میرے پردیسی بھائی پاکستان میں پاکستان کے لئے مچھر رہے ہیں ٹھیک ہے کس طرح ان کی دن گزر رہے ہیں کس طرح ان کی راتیں گزر رہی ہیں کس طرح ایک باپ جو ہے اپنی بچی کو یاد کرتا ہے کس طرح ایک بچی یا بیٹا اپنے اپنے باپ کو یاد کرتا ہے جب ساری دنیا کے باپ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں جب آپ آپ کو نہیں دیکھتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرا بچہ دوسرا بندہ نہیں محسوس کرتا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ سابہ کرام کے پاس تو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یارسول اللہ میرا بچہ جو ہے نا وہ غیر مسلم ہوتا ہے یارسول اللہ میرا بچہ کئی دنوں سے کئی دنوں سے غیب ہے تو مجھے ملنی رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار آپ نے کسی آپ میں سے کسی نے اس کے بچے کو دیکھا ہے تو ایک صاحبی کہتا جی میں نے دیکھا وہاں کھیر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ادھر جا کے ادھر جا کے بچے کو پیار نہیں کرنا جو پیار کرنا ہے آپ نے گھر میں کرنا ہے تو وہ پوچھنے لگا یارسول اللہ میں ایسا کیوں فرمایا کہ آپ نہیں جانتے ان بچوں میں کوئی یتیم بچے ہوں گے جب آپ پیار کرو گے تو ان کو ماں باپ کی یاد آئے گی جب آپ اس کو بوسہ دو گے محبت برا بوسہ دو گے تو ان کو بھی یاد آئے گی اپنے باپ کی جو فوت ہو چکے ہیں یا جن کے باپ نہیں ہیں یا چلے گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگوں کی دلہ داری ہے یہ تھے میرے نبی یہ تھی میرے نبی کی تعلیمات لیکن یار یہ وہ بندہ جو ہو گیا مسلم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کو سنکا اور ایمان لے آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچی چھوٹی بچی مجھے پتا ہے بچیوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے تو بہنیں بہنوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ماں باپ سے پیار کیا جاتا ہے بی 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 بچوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے لیکن آپ نہیں ہوگے تو آپ کی راہے تکیں گی آپ کو دروازے کی طرف دیکھیں گی لیکن آپ نہیں آسکتے مجھے پتا ہے آپ کی مجبوریاں ہیں لیکن انشاءاللہ یہ مجبوریاں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی ہم ملیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ملیں گے بھی اور یہاں انشاءاللہ پاکستان میں جو باقی زندگی ہے وہ بھی ادھر گزاریں گے تو دوستو آپ نے گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے جو نہ آپ نے جو پیدر عید کی نماز پڑھنی ہیں پاکستان کی جو 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 ہر کشیدہ حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ان کے لئے دعا کرنی ہے آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا جو ہے اس وقت ڈیفالٹر ہو چکا ہے اور سری لنکا کی جو لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے دبر اٹھی کے بھی پیسے نہیں ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مرے پاکستان کو ان حالات سے بچاؤ کیونکہ پاکستان کو سب کھانے والے ہیں پاکستان کو سب لوٹ کے کھانے والے ہیں کوئی بندہ پاکستان کے بارے میں بھی نہیں سوچتا سب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پاکستان کی افادت کر رہے ہیں پاکستان کو بچا کے رکھا ہوئے ہیں ان لوگوں نے محنت کر رہے ہیں یقین دوستو آپ میرے پردیسی بھائی ہو تو میں تھوڑا سا آپ کے لئے ایک شیر بھی گنگناوں گا دل نہیں کر رہا آپ مجھے پتا ہے مجھے بھی رونا آ رہا ہے آپ کی باتیں کر کے لیکن یار کیا کریں مجبوری ہے ٹھیک ہے بہت مجبوری ہے آپ لوگ دل رات کر رہے ہیں میرے پاکستان کو بنانے کے لئے میرے پاکستان کو اوپر لے جانے کے لئے آپ کا جو ذرہ مبادلہ آتا ہے آپ کے جو پیسے آتے ہیں ان کی ایک خاص ویلی ہوتی ہے ان سے پاکستان کی محشت کا پئیہ چلتا ہے پاکستان کا پاکستان کا ایک نام بنتا ہے تو آج کیا جو جو ویڈیو تھی وہ آپ کے لئے ہے آپ صاحب میرے پا آپ ریال ہیرو آپ ریال ہیرو کیونکہ آپ گھر سے بار رہ کے پاکستان کی تعمیر تعمیر و ترقی کے لئے اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو دوستو میں اگر زیادہ باتیں کروں گا تو مجھ سے باتیں نہیں ہوں گی تو آج سب کو میرے جتنے پردیسی بھائی ہیں جہاں جہاں میری آواز سن جا رہی ہے جس ملک میں بھی جا رہی ہے جہاں بھی جا رہی ہے میں آپ سب کو دل کے تھاگرانیوں سے ایدن بارک کہتا ہوں اور جناب آپ سے آپ کو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ وقت میشانی رہے گا یہ وقت بھی کٹ جائے گا رہا وہ وقت نہیں تو یہ گو رہے گا یہ بھی وقت نہیں آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں میرا چینل جو ہے ترویر گفار ٹی وی یوٹیوب پہ آپ لازمی سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں میں تھا پاگل جو اس کو بلاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا پردیس گاؤں میرا مجھے یاد آتا رہا گاؤں میرا مجھے یاد آتا رہا تو دعوں میں یاد رکھیں جیتے رہیں ہم سب آمیوں ناصروں اللہ آپ سب کو اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ آپ کو جلد اپنے پیاروں سے ملائے اللہ آپ کو آپ کے حال پر رحم فرمائے آپ سب میرے پاکستان کا سرمایہ ہو آپ ریل ہیرو ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتے رہیں خوش رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں پاکستانی بنیں پاکستان کا سوچیں پاکستان زندہ بات قائد اعظم پایندہ بات پاک فوج زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ